سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین اکرام آج ہم بات کریں گے یوم آشورہ کے دن نئے کام کی فضیلت کہ آج کے دن کون کون سے کام ہمیں کرنا چاہیے تو یاد رکھیں یوم آشورہ یعنی دس محرم ایک بزرگ دن ہیں اور اس میں نئے کاموں کے بڑے عجر و ثواب ہیں کچھ نئے کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے کچھ نئے کام یہاں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے ہمارے پیرو ہمارے مرشد آزم حضور غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی علی رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ دس محرم شریف کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت صحات فیرنا بڑا عجر و ثواب کا کام ہے کسی یتیم کے سر پر آگے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من مسح بیدیہی علی راسی یتیم یوم آشورہ رفع اللہ تعالی لہو بکلی شعارت علی راسی درجتاً فی الجنتی وہی کہ جو شخص آشورے کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا تو یتیم سے محبت کرنا اور اس کو کھانا کلانا پانی پلانا بڑا سواب ہے یتیم کی دعا سے اللہ تعالی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے اور روزی بھی بڑا دی جاتی ہے حضور گوز پاک تحریر فرماتے ہیں کہ محبوبِ خدا جنابِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے جو شخص آشورہ کے دن غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرضِ موت کے غنیتِ طالبین جلدوں صفحہ نمبر تیرہ آگے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ دس محرم شریف کے دن گناہوں اور خطاہوں سے توبہ کسرت سے کرنا چاہیے کسی دن توبہ جلدی جلد قبول ہوتی ہے اللہ تعالی نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے رو نے فرمایا اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ دسویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کرے اور جب دسویں محرم کا دن ہو تو میری طرف رجوع کرے اغفر لہم میں ان سب کی مغفرت فرماؤں گا فیض القدیر شرح جامع صغیر جلدِ تین صفحہ نمبر تیتیس پر یہ روایت موجود ہے آگے دس محرم شریف کے دن آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لئے شفا ہے حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن اسمد کا سرما لگائے لم ترمد اینہو ابدا تو اس کی آنکھیں آنکھیں اس کی آنکھ کبھی نہ دکھے گی موضوعات القبیر میں حضرت مللہ علیقاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دس محرم کے دن آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار کے لئے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دس محرم شریف کی خوشی منانا خارجیوں کا فیل ہے بلکہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لئے آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے آگے پنچھویں بات کی دس محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں وسی پیمانے پر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی محرم کی برکت سے پورے سال غصات و برکت عطا فرمائے روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں غصات کرے یعنی خوب زیادہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالی اس پر پورے سال پورا سال اس آدھ فرمائے گا قَالَ سُفِيانُ اِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَهُوَ جَدْنَا قَذَالِكَ بَحِقِ شَرِیمِ اس کا شریف صفحہ نمبر 170 پر حضرت سفیان سہوری نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا یعنی روزی میں خوب برکت پایا جب ہم نے غصات کے اپنے بچوں پر محرم شریف کے دن یعنی دس محرم الحرام کے دن اپنے بچوں پر خرج کیا تو ہم نے ایسا ہی پایا ہے حضور گوثِ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان سہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے پچاس سال اس کا تجربہ کیا تو غصات اور برکت ہی دیکھی ہے اللہ اکبر تو اے ایمان والو اللہ امہ مناوی فیض القدیر جلدے تم صفحہ نمبر دو سو چھتیس پر لکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اس کو صحیح پایا اور ابن غینہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے پچاس ساٹھ سال اس کا تجربہ کیا تو روزی میں عصات اور برکت ہی پائی لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ دس محرم شریف کو خوب زیادہ کھانا پکانا چاہیے اور کھلانا چاہیے پیرانے پیر حضور غوثی پاک فرماتے ہیں کہ آشورہ کے دن لوگوں کو پانی پلانا بہت بڑی سواب کا کام ہے اگر کوئی شخص دودھ پلائے تو اس کا سواب کتنا زیادہ ہوگا جب پانی پلانے کا یہ سواب ہے تو دودھ پلانے کا کتنا سواب ہوگا اللہ اکبر اسی طرح ایک روایت اور کہ جو آشورہ کے دن پانی پلائے تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالی کی نافرمانی نے کی یعنی مطلب اللہ تعالی کے خوشنودی کا کام کیا ہے جس نے کسی پیاسے کو پانی پلائے تو یہ تمام تر کام ہمیں کرنا چاہیے اور محرم شریف کے دن